کے خلاف کئی دلت اور آدیباسی سنگٹھنوں کے بھارت بند بلائے جانے والی ہے جس کا مدھی پردیش اور 36 گڑھ میں ایک ملا جولا سر دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل گوالیر میں سڑک پر پوری طرح سے سنناٹہ پسرہ دکھائے دیا تو وہیں پولیس پرشاہ سن نے شانتی رہی رسطہ بنائے رکھنے کے لیے سڑک پر تین ہزار جوانوں کو تینات کیا ہے ادھر بھوپال میں بھی بھارت بند کا ملا جولا سر دیکھنے کو ملا 36 گڑھ کی راجزدھانی رائپور کے دیبات کریں تو کانکیر دنتیوارا یا پھر بستر سبھی جگہ آنشک اثر دکھائی دی رہا ہے تو دوسرے طرف بیہار کے راجزدھانی پٹھنا راجستان کے جائپور بیہار کے نوادہ میں بھی بند کا ملا جولا سر دیکھنے کو مل رہا ہے اور آرکشن کے مدے کو لے کر جو کوٹ کی طرف سے جو فیصلہ لیا گیا تھا اس فیصلے پر یہاں ویروت جتایا جا رہا ہے شانتی پون طریقے سے بھارت بند کا احوان کیا گیا ہے اور اس کا ملا جولا سر دکھائی دے رہا ہے کہیں کہیں بازار بند ہیں تو کہیں گتی ویدھیاں چالو ہیں اس وقت آپ کو آٹھ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں بیہار کے پٹھنا، دربھنگا، موتیہاری، شیخپورا، پورنیا، اورنگاباد، آرہ اور جہاناباد سے یہ آٹھ تصویریں جہاں بند کا احوان کیا گیا ہے اور اس میں بند کا جو احوان کیا گیا ہے اس بند کا اثر ملا جولا دکھائی دے رہا ہے اس وقت بیہار کی یہ آٹھ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پٹھنا، دربھنگا، دربھنگا، بھوتیہاری، شیخپورا، پورنیا، اورنگاباد، آرہ اور جہاناباد میں ناریوازی جاری ہے دراصل آرکشن کے مدے کو لے کر آج بھارت بند کا اعلان کیا گیا ہے جسے دیکھتے ہوئے گوالیر میں پولیس پرشاسن نے پوری ویوستھائیں کی ہوئی ہیں بند کے دوران شانتی ویوستھا بنائے رکھنے کے لئے کلیکچر کے دوارہ کئی آدیش جاری کیا گئے جلوس، ریلیوں میں ہتھیار اور گھا تک جو ہتھیار ہیں انہیں لے جانے پر پوری طرح سے پابندی لگائی گئی ہے ساتھ یہ تین ہزار پولیس جوانوں کو سرکشہ میں لگایا گیا ہے اور شہر میں پیتالیس چیکنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں دوسری طرف خود آئی جی سڑک پر اتر کر سرکشہ ویوستھا کا جائزہ لے رہے ہیں یار کسی بھی طرح کا جیلنشیل پدار اور کسی بھی طرح کے ایسی آپتی جنک ساماگری جس سے کانون روستہ کی استیتی بگڑ سکتی ہے یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو اوید ہیں جو کانون کے دائرے میں نہیں ہیں ان کو پرتیبندیت کیا گیا ہے اور شانتی پون جو گیاپن ہے اور شانتی پون جو ان کا پردرشن ہے اس کی انمتی رہے گی اور یہ بند چھتیزگڑ میں کتنا پربھاوی دکھائی دے رہا ہے چلی اس سے بھی جڑی ہوئی کچھ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں چھتیزگڑ میں جہاں بند کا ملا جلا اثر دکھائی دے رہا ہے وہ یہ چھے تصویریں بتا رہی ہیں رائیپور کی بات کریں چھتیزگڑ کی رازانے رائیپور میں جہاں پر پولیس پرشاسن پوری طرح سے مستعد ہے تو کبردہ میں پردرشن کاری بائک پر نکلے اور بند کا سمرتن کرنے کا اعلان کیا اپیل کی لوگوں سے تو وہیں دنتے وارا میں بھی کچھ جو پریسیتیاں ہیں وہ بند کی ملے جولے دکھائی دے رہی ہیں تو کاکیر میں بھی شٹر ڈاؤن ہے تالے لگے ہوئے ہیں بستر میں بھی اثر کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں کہ جو سامان نکتیویدیاں ہیں آبا جاہی تو جاری ہے لیکن دکانے مارکٹ سب بند ہے پردرشن کاری وہاں یہ پردرشن کر رہے ہیں مونگیلی میں بھی ملہ جولہ اثر دیکھنے کو ملہ بند کا اور یہ چھے تصفیریں اس پکتا آپ کی ٹیوی سکرین پر 36 گھر سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بند کا اثر ملہ جولہ کہا جا سکتا ہے اور سنگچنوں کا جو پردرشن ہے وہ بیچ بیچ میں جاری ہے اور آج جو بھارت بند کا جو احوان کیا گیا ہے اس احوان کو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ملہ جولہ اثر اس کا دکھائی دی رہا ہے چونکہ جس طرح سے پرستیان ہیں اس میں ابھی کیا حالات کراؤن پرے بات کریں گے اجین سے اجے پٹوا ہمارے سہی ہوگی اور گوائلر سے سوشیل کاوشک اس وقت جڑ گئے ہیں سوشیل پہلے آپ سے جانیں گے ابھی کیا ستی ہے فیلال وہاں بند کو لے کر جو احوان کیا گیا ہے اس پر کتنا سمرتھن اس سے مل رہا ہے بلکل دیکھیں آج بھارت بند کا احوان کیا ہے دلیت سنگٹنوں نے اور اس کو لے کر پولیس پریشاسن نے بیاپک ویبستہ کی اگر باجاروں کی بات کریں تو شہر کے ادھیکانش باجار صبح گیارہ بجے کے آس پاس کھلتے ہیں تو یہ اس وقت ہم دال بازار میں کھڑے جا دھیرے دھیرے دکانیں کھلنے لگی ہے اور یہی وقت ہوتا ہے جب یہ باجار کھلتے ہیں اور دھیرے دھیرے جب یہ باجار کھلیں گے تب پتہ چلے گا کہ کتنا اس کا اثر نظر آتا ہے حالانکہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق مہاراج باڑا سہیت انہی علاقوں کے باجار دھیرے دھیرے کھل رہے ہیں کیونکہ پریشاسن نے خاص سرکشہ ویبستہ کے انتظام کیے ہیں لیکن تھاٹیپور کے علاقے میں کچھ باجار بند ہیں ہمارے ساتھ آج بند ہے تو کتنا کیا اثر ہے آپ کی علاقے میں اثر تو ہے بند کا نیوز پیپر کی اگر بات کر رہے تو نیوز پیپر میں یہ بھی دیا ہوا ہے کہ ہم کوئی فورس لی ان کو بند نہیں کرا سکتا بس یہ کہ اول اپنے ہاتھ میں اپنی سویچھا سے جن کو بند رکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں کوئی آیا بند کر رہا ہے نہیں ابھی تو کوئی نہیں آیا صبح سے ایسا کوئی مطلب کوئی ادالی حسا نہیں دکھا جو بند کرائے لیکن بس یہ بارہ ایک بہتا اثر دکھ سکتا ارطال کا کیا مطلب کوٹل بند رہے گا یا پھر بارہ ایک بہت کے بعد کچھ لینینسی ہو جائے گی تو نشط طور پر آپ دیکھئے کہ گیارہ بجے کے بعد یہ باجار کھلا شروع ہوتے ہیں تو پل ملا کر پولیس اور پرشاسن کی طرف سے اگر دیکھیں تو تین ہزار سے زیادہ کا فورس گوالیر میں لگایا گیا ہے اور جھلکاری بھائی پارک علاقے سے ہی جو پورے دلیت سنگٹنوں کے جلوس جلسے ہیں وہ شروع ہوں گے اور وہاں سے شروع ہو کر کلیکٹریٹ تک جا کر گیا پند دیں گے اور بھی کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج بند ہے بند وغیرہ ہے کہ آپ نے دکانے بند ہیں تو سویچھا سے بند ہے کہ کوئی بند کرانے آئے تو نشط طور پر دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ ویعاپاری ایسے ہیں کہ جو سویچھا سے ہی اپنے پرتیشتھانوں کو بند رکھ رہے ہیں کیونکہ دو پہر بارہ ایک بجے تک یہ استطیعہ بھاپیں گے کہ آخر کار اس بند کو لے کر کتنا کیا اثر رہتا ہے اور دو پہر گیارہ بجے بارہ بجے کے لگ بگ جب جلوس جلسے شروع ہوں گے دلیت سنگٹنوں کے گیاپن کے لیے کلیکٹریٹ کے لیے روانہ جب ہوں گے تو اس کے بعد ہی شہر میں حالاتوں کا پتا چل پائے گا کہ اس بند کا کتنا اثر ہے بلکل عامومن سوشل گیارہ بجے ساڑھے دس گیارہ بجے کیا اس پاس ہی جو سامانے روپ سے جو بازاریں وہ کھلتے ہیں اور ابھی گیارہ بج رہے ہیں اور کچھ دیر میں اگر بازار کھلتے ہیں تب وہاں پر کیا پرستیاں ہوں گی کیا انہیں بند کروانے کے لیے کچھ لوگ پہنچیں گے یا پھر اجے جو پرستیاں ابھی تک ہیں وہ آج پورے دن رہیں گی یہ کچھ سمائے کے لیے بند کا سمرتن کر کے واپس بازار کھولیں گے کیا اس بارے میں بھی کسی طرح کی کوئی چرچہ سنائے دی اترکت پولیس فورس کیا کسی طرح کی اپنی اگھٹنا سے بچاو کے لیے اجین میں بھی ڈیپلائی کیا گیا ہے اجین میں سمائج کے جو سمائج کے جو لوگ ہیں سنگٹن ہیں ان کے دوارہ اجین بند کا آوان کیا گیا ہے لیکن مہاکالی سور مندر کے آس پاس کی بات کی جائے یا دیواز کے چھتر کی بات کی جائے پھر جا تو پھانا چھتر کی بات کی جائے دیدے دیدے سب ترم مارکٹ کھل چکا ہے اور جو ہے بک کا دکھ کا دکھان ہے بند کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن سنگٹن کے لوگ لوگوں سے آوان کر رہا ہے کہ وہ اپنی پرزشتھانوں کو بند کر رہے رکھیں تاکہ ان کا سنگٹن کو سیوگ کریں لیکن مارکٹ اب تیرے درے کھلنے لگا ہے کیونکہ 11 بجے کے بعد مارکٹ کھلنے لگ جاتا ہے اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پورا مارکٹ اب تیرے درے کھلنے لگا ہے کیونکہ بند کا اثر تھا وہ زیادہ دیکھنے کو نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے سنگٹن کے لوگ ہیں وہ بھی سڑکوں پر لکھ لیں لیکن لائن آرٹر کے استدھی نہ بھکڑے اس کو دیکھتے ہوئے پولیس پرشتھان کا بھاری بھل اور کسی پرکار کا کوئی جنہانی نہ ہو کسی پرکار کوئی انسا نہ ہو اس کو روگنے کے لیے پولیس نے ان کو ہدایت دے رکھی ہے تاکہ کسی پرکار کوئی انسا یہ سی گھٹنا گھٹت نہ ہو یہ پریسطیاں کسی بھی طرح سے اراجک نہیں ہونی چاہیے اور شانتی وستہ بنی رہے اس کے لیے بھی پولیس پرشتھان کا پریاس ہے